بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیار ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب ازراز کا بہت شکریہ آج پھر یہ معاملہ اتصاب عدالت میں چل رہا ہے وہ حقیقت وہی ہے کہ نہ کیس ہے نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے لیکن نیب اپنا کام جو کہ بلک کی سیاست کو تباہ کرنا ہے اس میں جاری ہے اور کل قومی اسیمبلی میں نیب چیئرمن کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کے پاس ضروری ہے کہ ذرا اسی وضات کی جائے کہ یہ حکومت جو بلک میل کر رہی ہے چیئرمن نیب کو یہ نئی حقیقت سامنے آئی ہے جس طرح جج عرشد ملے کو بلک میل کیا گیا تو آپ معلوم ہوتا ہے کہ جیرمن نیب کو بلک میل کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ اٹھے سیدھے کام کرائی جاتے ہیں اور جو لوگ واقعی کرپشن میں ملوث ہیں جس میں حکومت کی بزراء کی بڑی تعداد ہیں ابھی براؤڈ شیٹ کا معاملے کی ریپورٹ آئی ہے اور اس پر جو یوکے کے اندر جو موسوی نے بات کی ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ مزید وفاقی مدرہ کے نام لے رہا ہے یہ بھی میرے پاس چکر لگاتے رہے کہ پیسے مل جائیں واج اتصاب کا ادارہ خود قابل اتصاب ہے ان کو حکومتی کرپشن نظر نہیں آتی ان کو جو ملک کے اندر بڑے بڑے سکینڈل ہیں وہ نظر نہیں آتی اور اب ان سکینڈلز میں ایک نئے سکینڈلز کا اضافہ ہو رہا ہے جو روزویلٹ ہوتیل کا معاملہ ہے یہ اخباروں میں بھی چھپی ہے کہ روزویلٹ ہوتیل پر جو ریکو ڈک کا فیصلہ جس کپنی کے حق میں ہوا تھا انہوں نے اس پر لین دیا ہے یعنی اس کی ملکیت جو ہے وہ اب مشکوک ہو چکی ہے یہ جب تک ادالتی فیصلے نہیں آئیں گے تو یہ بلکیت مشکوک رہے گی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وزاعت کرے یہ سارا معاملہ ہے کیا کیونکہ کل جو ہوتل چلانے والے ہیں انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کوئی محل سات آٹھ عرب دس عرب روپیہ اور دیا جائے یہ ہوتل جو پاکستان کی ملکیت ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ پاکستان کے عوام کو بتانا بڑا ضروری ہے لیکن آج وہ حکومت ہے جو نہ کشمیر کے معاملات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ سکی جو نہ انڈیا سے کاؤٹن اور چینی امپورٹ کرنے کا سکینڈل عوام کے سامنے رکھ سکی جس کی ہر فیصلے میں شک اور شبہ موجود ہے ابحام موجود ہے اور آج کمز کم یہ جو سو دو سو عرب کا ساسا ہے اس ملک کا اس کے بارے میں کمز کو مزاد ہی کر دیں کہ یہ ابھی تک آپ کی ملکیت ہے یا نہیں ہے کیا کوئی عدالتی آرڈر کے خلاف جاری ہوا ہے کیا کوئی لین کریئٹ ہوا ہے یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے باقی یہ نائب کے تماشے یہ سرکس چلتی رہے گی یہ بڑی پرانی سرکس ہے اس کا کام ایک ہی ہے کہ ملک سیاستانوں کو بدرام کرنا سیاست کی حد تک کرنا ملک معاملات کو تباہ کرنا اور آج ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ یا ملک چلانے یا اس نائب کو چلانے یہ آج حقیقت ہے اس ملک کے اتصاب کے نظام کی جی حواسی صاحب چیئرمنڈ لیپ کی حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت بلیک میل کہہ رہی ہے تو کس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے یہ کل قومی اسمبلی میں بات اٹھائی گئی تھی کہ کوئی ویڈیوز ہیں حکومت کے پاس اس کی بنیاد پر کسی خاتون نے شکایت کی تھی پورٹ یا کے جو پرنسل صاحب نے پورٹل بنایا جو نیا ان کی ایک نئی سرکس ہے جو پورٹل سے وہ کرتے ہیں کیونکہ ملک کے معاملات ان کے بس میں نہیں رہے تو وہ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے کچھ ایسی نازیبہ عرکتیں کی ہیں تو اس معاملے کو دبا دیا گیا یہاں پر پورٹل بھی آپ کوئی اٹھی سیدھی بات لے دیں اس کی تفتیش شروع ہو جاتی ہے افسران جاتے ہیں حکومت کے اہلکار جاتے ہیں اور پیسے پکڑ لیتے ہیں جس کا نام بھی آتا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ میری بات نہیں سنی گئی کچھ سے وعدے کیے گئے لیکن جو حقیقت ہے اور اس نے شاید وارلنگ بھی دی ہے سات تاریخ تاک کہ میں ایکشن لوں گی یہ قانونی چارہ جو ہی نہیں ہے یہ ایک اتحاد ہے اس اتحاد کے ایک فیصلے کو توڑا گیا اور جو اس اتحاد کا بیانیاں تھا اس کی نفی کی گئی اس پر اس اتحاد نے پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا یہ اس اتحاد کا نرونی معاملہ ہے دس جماعتیں ہیں دو جماعتوں سے یہ بات پوچھی گئی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی